اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آکن کو پریس کر لیں تاکہ ملے ہماری ویڈیو آپ کو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بیلکم ٹو ہوم کی چند یہ مزیدار سے چلی بائٹس جو آپ کو دکھ رہے ہیں چکن چلی بائٹس آج اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں مزیدار کرسپی سے تو چلے دیکھتے ہیں کہ یہ میں نے کیسے بنایا ہے بہت ہی جلدی سے بن گئے ہیں یہ بہت مزیدار سے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیسے بنایا ہے چلی بائٹس بنانے کے لیے ہم نے اس سائز کی چلیز لیا ہے آپ کے پاس اگر چھوٹا یا بڑا جیسا بھی سائز ہو آپ لگ رہے سکتے ہیں ہم بیچ سے اس کو لگائیں گے کٹ آرام سے لگائیں یہ دیکھیں اس میں زیادہ کچھ بیچ ہوتے نہیں ہیں اگر ایکسٹر زیادہ بیچ ہوں تو آپ نکال لیں ریموو کر لیں اسے اس میں ہے نہیں زیادہ تو بس میں کو بیچ سے کٹ لگائوں گی سب کو پھر فلنگ بناوں گی مزیدار سی چلی بائٹس ہم بنا رہے ہیں اپنی ریسپی میں اس کی فلنگ بنائیں گے میں نے چکن بوائل کر کے اس کو شرد کر لیا ہے اسے بارک سا اس میں میں نے نمک کے ساتھ بوائل کیا تھا تو اب نے نمک اس میں کم اٹ کروں گی اب ایک پیالی میں اس میں دالوں گی نیونیز یہ پلین نیونیز ہے بہت ہی مزیدار سی بائٹس ہونتی ہیں ایک کب میں نے اس میں نمک سالٹ کر لیا ہے تھوڑا سمیں اس میں نمک سالٹ اٹ کروں گی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق دال لیں اور اس میں جائے گا ایک چمچ اسی ہوئی کالینر سے اس کو ہم کریں گے میکس بہت ہی اچھی سے ہماری پیلنگ ہو جائے گی ریڈی یہ دیکھیں یہ مزیدار سی اس کو پھر ہم کر لیں گے مرچوں میں پیل پیلنگ ہماری ہو گئی ہے دیکھیں ریڈی اچھے سے میکس ہو گئی ہے اور میں نے موزریلا چیز کے چھوٹے چھوٹے سے سے کیوپس کٹ لیا ہے یہ اب ہم پیل کریں گے اور چیز بھی ساتھ ایڈ کریں گے اچھے سے سب جگہ پیل کرنی ہے ہمیں زیادہ لوڈیٹ نہیں کرنی ہے زیادہ لوڈیٹ ہو جائے گی یہ تو پھر پرائے میں مسئلہ کریں گے ساتھ سے سوچے سے پریس کر لیں اور ساتھ ہی اس میں ہم دال دیں گے چیز زیادہ سے چیز اگر آپ کو پسند ہی چیز تو آپ چیز دال سکتے ہیں اگر نہیں تو پھر کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے بداؤ چیز بھی ہم اس کو بنا سکتے ہیں ہمارے ہاں تو ذرہ شوق سے کھائی جاتی ہے یہ چیز ذرہ زیادہ سے یہ دیکھیں ایسے ہی میں ساری پیل کر لوں گی پھر ہم اس کی کوٹنگ کریں گے یہ دیکھیں میں نے ساری چیز جو میں وہ پھل کر لی ہیں اور اس میں ہم نے اچھی زیادہ سی چیز بھی ایٹ کری اب میں اس کی کوٹنگ ریڈی کروں گی یہ دیکھیں میں نے ایک کپ لیا ہے بیٹ کمز اور دو انڈے جو ہم پھٹیں گے بس ہم نے انڈے میں ڈپ کرنا ہے پھر بیٹ کمز میں کوٹ کرنا ہے اور اس کو فرائی کریں گے یہ میں نے دو انڈے لے لیے ہیں ان کو اچھے سے بیٹ کر لیں گے اب ہم اس میں چیز کو بیٹ کریں گے اچھے طریقے سے ڈپ کر لینا ہے دیکھیں ایسے یہ ڈپ نہیں ہو رہی تھی تو میں نے سپون لے لیا ہے ہم اس کو بیٹ کرنے میں کوٹ کریں گے زیادہ اوور کوٹ نہیں کرنا ہے یہ دیکھیں بس اتنا کافی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے اچھے سے کوٹ کر لی ہے سب طرف سے اور ایکسز جو ہے ہم اس کو جھاڑ لیں گے اس کو ایسے ہی میں ساری چلیز کو کر لوں گی کوٹ اور پھر ہم اس کو لائٹ گولڈن فرائی کریں گے یہ دیکھیں ہماری ساری چلیز جو ہیں وہ کوٹ ہو چکی ہیں بریڈ پرمز اور انڈا اس نے بہت اچھے سے کوٹ ہو گیا ہے میں نے اوئل گرم کرنے رکھ دیا ہے اب ہم اس کو ڈپ فرائی کریں گے اور پھر ہم اس کو سپ کریں گے اور پھر ہماری چلیز دال گئی ہوں میں نے سلو کر دیا ہے 3-4 میرٹ ہم اس کو فرائی کریں گے اور پھر سپ کریں گے یہ دیکھیں چلیز ساری فرائی ہو گئی ہیں پھر ہم اس کو سپ کر دیتا ہوں ہماری مزیدار سی چھوی چکن بائٹس جو ہم نے بنائے ہیں بہت مزیدار سے لگ رہے ہیں میں آپ کو یہ کٹ کر کے دکھاتی ہوں بہت ہی مزیدار یہ دیکھیں چیزی سی چکن بائٹس یہ بہت گرم ہو رہی ہے آپ لوگوں نے ٹرائے کرنا ہے ہماری ریسپی کے اور بتانا ہے کیا ہماری ریسپی آپ کو پیسی لگی ہماری ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ